سبحان اللہ کیا بات ہے واہ جی واہ ہی ہو گیا ہے ہی ہو گیا کیا بات ہے بوٹیاں دیتے پاچھ اور باہ ہم لیاکم آگیا ہے نہ پکنے والا نہ چھکنے والا کارا بانگ پائے والا یہ ساری لال بوٹی مچھلی ہے یہ مک ہے یہ پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کیسے ہم سب لوگ میت کرتا ہوں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم موجود ہیں درون لاہور شہر میں تارا خبہ ہاؤس پر آج ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا جائیں نہ جائیں جائیں نہ جائیں لیکن بارش ہوگی تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی چلتے ہیں موسم بھی آج سوہانا ہے ولوگ بھی بنانا ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں تارا خبہ ہاؤس پر اور آج ہم پھرائے کریں گے یہاں کے بانگ پائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ کی جو سپیشیلٹی ہے وہ آپ سے گائیڈ کریں گے تارا کی مزے دار قسم کی ہائی صاحب کی باتیں آپ سے شیئر کریں گے جو آپ کو اس ویلوگ سے پہلے نہیں ملیں گی میں یہاں پہ کھانا کھانے نہیں آیا میں زیادہ تر ہائی صاحب کی باتیں کور کرنے آیا پرانے بندے ہوتے ہیں تو وہ پرانی ہسٹری بھی شیئر کرتے ہیں تو بڑی مزددار قسم کی ویڈیو آنے والی ہے بھئی آپ نے سکپ نہیں کرنا چینل لو سبسکرائب کر دے ہو پہنے سبسکرائب تو اسی نہیں کر دے آزیاتی ہے چینل لو سبسکرائب ہونے کرو ہونے 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 ہائیجین لیول کیا ہے ٹیسٹ اچھا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے میں اس چکروں میں آج نہیں آیا آج میں فوڈ بلوگنگ نہیں آج میں صرف ایکسپلور کرنے آیا کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ز شروع کریے پھر یہ دو سو چالی سب دے گا مردہ جی بکرے گا مک ہے باؤنگ ہے پایا ہے تارا باؤنگ پایا مجھے تقریبا 26 سال ہو گئی سروس میں اس سے پہلے والا صاحب تھے دکان یہی تھی وہ سامنے والا صاحب کی تصویر ہے پہلے یہ دے اس کے بعد باغ دار میں نے زمانی چھے سو پانچ سو تین سو دو سو یہ خاص مسالے بہت ہیں جو ابو منہ کر گئے ہوئے ہیں کسی کو نہیں بتانا کیونکہ یہ کام ہوتا ہے شاک سے اور جدو جہر سے اور وہ ریکزن کی دکان تو ہے نہیں رولے لگا کے پہلے یہ ساری لال بوٹی مچھلی ہے یہ مک ہے یہ پایا ہے صبح فجر کے بعد شروع اور آپ یہاں پر خود بھی دیکھ کر فیصلہ کریں کہ ہائیجین کا کیا لیول ہے اور کیا نہیں ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں گے ویڈیو دیکھ کر اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے اور جو لوگ یہاں سے ہو کر چلے گئے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے کہ بھئی آپ کا ایکسپیرینس کس طرح کا تھا تو آج تو میں کنمنٹ صرف اس وجہ سے یہاں ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ چھائے ہوئے ہیں اور ہر بندہ ان کے بڑے بڑے بلوگر سے یہاں پر ان کا جو ہے وہ ویڈیو بنائی تو ہم بھی آج پہنچ ہی گئے ہیں کہ اتوار والے دن یہ جو ہے وہ چھوٹے کے پائے بھی لگاتے ہیں یعنی بکرے کے پائے بھی آپ کو یہاں پر ملیں گے پرائزز کی بات کروں تو دو سو روپے تین سو روپے چار سو روپے پانچ سو روپے اور اصل بات یہ بتاؤں کہ یہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں مرد گرد کے قریب سے آتے ہیں وہ سو دو سو روپے میں بھی اور میں نے تو اسی روپے کا بھی پیالا یہاں پر بنتے ہوئے دیکھا اور تارہ بھائی جو ہے وہ دے دیتے ہیں اسلام ان کا تارک ہے تو وہ تارہ خوابہ ہاؤس کے نام سے ان کا مشہور ہے اور ان کا سلوگن یہ ہے کہ تارہ بھائی آپ کا خادم تارہ بھائی ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو اگر میں بات کروں سٹنگ بغیرہ کی تو انہوں نے بڑی زبردست قسم کی سٹنگ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں پیچھے فیملی کے لیے سٹنگ ہے اور اگر آگے چلوں تو یہ جنابے والا یہاں پر پیچھے جنس کے لیے بھی سٹنگ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دکان کے پیچھے بھی عوام آ کر بیٹھ کر کھا رہی ہے ابھی صبح صبح کا وقت ہے موسم بھی ذرا اچھا ہوا ہوا ہے اور دیکھیں اچھی خاصی سٹنگ ہے کم از کم بھی پندرہ سے بیس افراد بیٹھ کر فیملی کے ساتھ بھی اگر آپ آئیں تو کھا سکتے ہیں پہلے جب میں ایک دفعہ آیا تھا یہاں پر فیملی کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا تو آج انہوں نے جو ہے وہ پروپر ایک شاپ لے لی ہے اگر میں آپ کو یہاں کی لوکیشن گائیڈ کروں تو میں موجود ہوں گمتی بزار چونک میں یہ جو آپ سامنے روڈہ دیکھ رہے ہیں نا یہ پانی والا طلاب اندرون لاہور شہر گمتی بزار کا ایری ہے جب آپ گمتی بزار چونک میں آئیں گے تو چونک سے آپ نے بلکل سیدھا آنا ہے اور یہ پہلے نان کی شاپ آئے گی اور اس کے بعد یہ جناب تارا کھابا ہاؤس ڈیریکٹر جنرل وال سٹی آف لاہور آثورٹی نے جو ہے یہ آپ کو دیا ہے یہ سنت کا درجہ ہے جی کیونکہ حکومتی سطح پر بھی تارا بھائی کسر آیا گیا ہے اور تارا بھائی کون کون سے اور آئے تھے لوگ وہاں پر وہاں بچیا بھی تھا وہ نمازالہسی کا ایک باسٹر فکو ہے وہ بھی آیا ہوا تھا یہ سلطانی علیم والے بھی آئے ہوئے تھے یعنی صرف اندرون کے نہیں تھے باہر سے بھی تھے باہر سے بھی ہے بیریٹ آن سے بھی آئے پورے لاہور سے پر حاصل راہ کے اندر جو پکانے والے تھے خات کر ناشتہ ہوں ٹھیک ہوگا ٹائی مال بھی پہنگ گیا تھا پچھا بھی گیا تھا حکوٹل والے بھی گئے تھے اور بھی دلی گیٹ کے اندر بھلڈا چھولے والے وہ بھی گیا تھا ماشاءاللہ کتیر نیاہیوانہ کیا تھا دو انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کیا خاص بات آپ میں لگی جواب پر دیا ہے مچھلی کی بوٹی تھی وہ پیسیو ہے رہا ہے دونوں کیسئے ہوں کے آئے ہیں ان کے جو پکھانے والے ہیں چیکنگ کروں شہف وہ کرسیزرن سپیکٹر اچھا جی جی میں نے دکھایا ہے پہلے یہ نہیں تھا میرے خیال میں یہ ابھی ریسنٹ لی ہوگا ہے ساکر میں ان کے بعد ہوگا ہے اچھا چی میں جی اس نے 2014 میں تارہ بھائی کو جو ہے وہ یہ سنت دی گئی تھی لاہور وال سٹی اف او تھورٹی کامران لاشاری صاحب نے ایک پروپر ایونٹ کروایا تھا جس میں لاہور اندرون شہر کے سارے برینڈ جو ناشتے والے تھے نا ان کو بلایا اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ ٹائٹل جیتا انہوں نے گوٹیاں دیتے پاہ جوربا اولیاء کو ماغے نہ پکنے والا نہ چکنے والا آرہ بانگ پائے والا مکرے کا کچھ بتایا مکرے کا کیا ہوتا ہے مگر یہ کیا بجائے کہ آپ نے بانگ پائے لگائے میں لیکن کی تو کوش ہے وہ میری ایک خصوصی آئیٹ ہوئے میں تو چھوٹے پائے بھی لے توار کو ڈالتا ہوں پائے بھی جو ہے ہمارا اللہ کے فضل سے سارے پائےوں سے بڑا ہوتا ہے چھے سو کا پائے دیتے ہیں چار سو کا اپنی خرید ہوتا ہے وہ میں گائے نے تو آپ کو پتا ہے کمر توڑی ہوئی ہے اللہ اللہ نام دے ہو جی ملگ ملگ ہم دے کھانا چاہر دیں ملگ 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 ملن ملگ ملن مل مل یہ جی مکھے نکالی جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے باپ کی مہربانی تو آئیکل تو اولاد کے اور ماں باپ کے جہرے نہیں مکتے ہیں مینٹ کی جنگ دیکھی ہوئی ہے ہم شبل ڈبھنز رضاکار بنے تھے اس وقت ساتھ میں کلاس میں تھے ہماری یہ سید کی نشانی پتہ کیا ہے محنت کوئی دوسرا کام غلط نہیں کیا محنت کی طرح بھی پیار کیا یہ چیزیں ہر بندہ نہیں ہیں مجھے وہ یہاں کہتا ہے میں بہر یہ ٹاؤن سے آیا ہوں میں نے کہا کہ تجھے بتا پہلے دس سال کہاں تھا تو وہ کہتا ہے میں چو گمتی بزار میں تھا تو میں کہا میرے لئے تو چلتی ہے سب یہ نہیں کہی ایسا ہے آمین اللہ کی اتنی مہربانی ہے اللہ پاک نے جب بھی کی مہربانی تو کی میں شکر نہیں ہے مگر اللہ پاک نے اس وقت میرے پہ مہربانی ہے جب میں پھولا ہوگا نہیں تو اس وقت جس طرح میرا کام چل رہا ہے نا میری کم از کم لاہور میں ہی ایک دو پر اچھے آ رہا ہوں مگر میرا درست ہے ہائی صاحب باز 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 اسی کی بنا پر بیٹھے ہوئے مزید ملی کرے ملی کریں ملی کریں ملی کریں ملی کرس پاس ملی کریں مجھے محبت لے لے نہیں کوئی شاہر نہیں کم شاہرہ بندے بہت ہیں آسا تک کھڑی مالی ہے نا امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی سجیشن سے ضرور اگاہ کیجئے گا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ بھائی آپ کی کیا اپینین ہے میں نے تو اپنی اپینین آپ کے ساتھ اظہار کر دی ویڈیو کو شروع میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائی یہاں پر آنا نہ آنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور پریزز ہائی ہیں یہ لو ہیں یا جس طرح بھی ہے یہاں پر ہائیجین کا لیول مجھے تو کوئی اتنا خاص نہیں لگا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اندروں لاہور شہر میں اور کیا ہوگا بھائی اس طرح ہی چیزیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اور مزید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں جو میں نے بیہائنڈ دی کیمرہ تارہ بھائی سے بھی یہ بات کی ہے تو ہائی سب کو میں نے کہہ دیا دیکھیں اب کیا بنتا ہے شاید ہماری مان لیں تو باقی یہ ہے کہ آپ ضرور یہاں پر ایک دفعہ ٹرائے کر لیں اگر آپ کا دل کر رہا ہے آپ کی اپنی ثواب دید پر ہے آپ نے آنا ہے تو ضرور آئیں نہیں آنا تو بھائی مات آئیں آپ کی اپنی مرضی ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فرم کے لنکس ڈکسٹرپشن میں ہیں تو وہ بھی آپ جا کر وہاں ٹرائے کر سکتے ہیں ہلکیل کی بارز شروع ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو سے اجازت اللہ نکے بان